اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام میں سحیل احمد الرحمنی آپ تمام ناظرین کا ایک بار فر ہماری اس پروگرام وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا استقبال کرتا ہوں الحمدللہ گجشتہ نششت میں آپ کے سامنے گناہوں کی نقصانات کے تعلق سے کئی ساری باتوں کا تذکرہ کیا گیا کہ ایک بندہ اگر گناہ کرے گا خصوصی طور پر وہ گناہ جسے امت میں لوگوں نے معمولی سمجھ لیا ہے جھوٹ تو جھوٹ کے کیا نقصانات ہیں اس نقصان کا تذکرہ گجشتہ نششتوں میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا انشاءاللہ ناظرین آج کی اس نششت میں آپ کے سامنے جھوٹ کی قسموں کے بارے میں بتایا جائے گا کہ جھوٹ کے اقسام کتنے ہیں کہاں کہاں پر ایک بندہ اپنے زبان سے اپنے عمل سے اپنے قلبی اعتبار سے وہ جھوٹ بولتا ہے ان باتوں کے نشاندہی کی جائے گی تاکہ ایک بندہ ان مقامات سے جہاں پر وہ جھوٹ بولتا ہے اپنے آپ کو بچا سکے کچھ لوگ جھوٹ بولتے ہیں لیکن ان کو جھوٹ نظر نہیں آتا ہے اس لئے بتانا اس لئے ہے قسموں کو اسی لئے بتانا ہے تاکہ ایک بندہ جان لے کہ جھوٹ کی قسموں میں سے قسم یہ بھی ناظرین اکرام شروع کرتے ہیں اپنے بات کو سب سے پہلی بات کہ ایک بندہ اگر جھوٹ بولتا تو اس کی سب سے پہلی قسم یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے وہ جھوٹ بولتا ہے جھوٹ کی ساب سے پہلی قسم کہ ایک انسان اگر اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے کتنی غلط بات ہے کتنے سارے لوگ لاعلمی کی بنا پر جہالت کی بنا پر علم نہ ہونے کی بنا پر اللہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہنے لگتے ہیں کہ جو اللہ نے بتایا ہی نہیں عیسائیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بولا کیا کہا؟ اللہ نے اپنا بیٹا بنایا ہے نعوذ باللہ یہودیوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا انہوں نے بھی عزیر کو اللہ کا بیٹا ثابت دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے لوگوں کو اور خصوصا ناظرین اکرام ہم تمام مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ بندے تو اللہ کے بارے میں اگر جھوٹ بولے گا برباد ہو جائے گا تو کامیاب نہیں ہو پائے گا جس نے تجھے پیدا کیا ہے جو تجھے روزی دے رہا ہے جو تجھے کھلا رہا ہے جو تجھے پلا رہا ہے جو تجھے سانس دے رہا ہے جس نے تیرے لئے ہوا بنائی ہے اس زمین پر رہ کر کے اگر تو رب کے ساتھ غداری کرے گا رب پر جھوٹی بات کہے گا رب کے تعلق سے ایسی بات کہے گا جو اس کے لئے زیبہ نہیں دیتی یاد رکھ بندے تیری کامیابی نہ دنیا میں ہو سکتی ہے نہ اخروی اعتبار سے ہو سکتی ہے تو ایک جھوٹ جو بندہ بولتا ہے دنیا کے اندر اکثر لوگ جو اس کے اندر ملوث ہوتے ہیں وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اللہ کے تعلق سے غلط عقائد کے طور پر یا بعض دفعہ کچھ چیزیں لوگ اللہ کی طرف منصوب کر دیتے ہیں کہیں پر دو لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہوں بات کرتے کرتے جو بات اللہ نے نہیں کہی ہے اس کو اللہ کی طرف منصوب کر دیتے ہیں بعض دفعہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس چیز کو اللہ رب العزت نے حرام قرار نہیں دیا ہے بندہ خود مفتی بن کے خود اپنے آپ کو رب ثابت کر کے نعوذ باللہ اس چیز کو حرام کر دیتا ہے جبکہ حلال و حرام کی ذمہ داری اللہ کے ذمہ ہے کسی چیز کو حلال کرنا کسی چیز کو حرام کرنا کہ بھائی فلان چیز حلال ہے یا فلان چیز حرام ہے کتنے سارے لوگ ہیں کہ جب وہ بیٹھ جائیں گے تھوڑی بہت دو چار حدیثیں ان کو پتا ہوں گی بس فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ چیز حرام یہ چیز حلال یہ چیز جائز یہ چیز ناجائز اللہ رب العزت نے منع کیا ہے اللہ رب العزت نے روکا ہے اللہ رب العزت نے ٹوکا ہے اللہ رب العزت نے دور رہنے کے لئے کہا ہے ایسے لوگوں سے جو اس طرح کا کام اس کائنات میں کرتے ہیں اللہ نے کیا کہا وَلَا تَقُولُ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبُ اے لوگو اپنے زبان سے ایسے کلام نہ کہو اپنے زبان سے ایسے کلام نہ نکالو جس کو جھوٹ کہا جائے جو جھوٹ پر مبنی ہوں جو جھوٹ کی طرف تمہیں لے کر کے جائے اور تم یہ کہنا شروع کر دو هادا حلال وَهَادا حرام یہ چیز حلال ہے یہ چیز حرام ہے لِتَفْتَرُ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَةِ تاکہ تم اللہ پر جھوٹ بولو استغفراللہ ایسی باتیں اپنے زبان سے نہ کہا کرو اپنی طرف سے کسی حلال کردہ چیز کو حرام نہ کیا کرو کئی ساری مثالیں ہو سکتی کئی ساری مثالیں اس میں دی جا سکتی ہیں کہ ایک بندہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال کردے اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال کردے اللہ اکبر اگر کوئی بندہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یہ حرام کرتا ہے اس کے فوراں بعد اللہ نے کیا کہا لِتَفْتَرُ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَةِ ایسا کرنے والا اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے اللہ پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے اللہ نے بیٹا نہیں بنایا تھا عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا نعوذ باللہ آگے اللہ نے کہا اِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَةِ کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں استغفراللہ جو لوگ اللہ کے تعلق سے جھوٹی باتیں کہتے ہیں اللہ نے کیا کہا یاد رکھیں ایسے لوگوں ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے لا يفلحون ایسے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں ایسے لوگ نہ تو دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہو سکتے ہیں نہ اخروی اعتبار سے کامیاب ہو سکتے ہیں جو اللہ رب العزت پر جھوٹی باتیں کہتے ہیں جو اللہ رب العزت کے حلال کردہ چیز کو حرام کرتے ہیں اور حرام کردہ چیز کو حلال کرتے ہیں ناظرین اکرام یہ پہلی قسم ہے جس میں اکثر لوگ ملوث ہیں اکثر لوگ حلال و حرام کے فتوہ دینے میں بہت بڑی غلطی کرتے ہیں تو پہلی قسم جس میں بندہ جھوٹ بولتا ہے اسے معلوم بھی نہیں ہوتا ہے وہ حلال و حرام کے معاملے میں یا اللہ رب العزت کے معاملے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے جو عقیدہ نہیں رکھنا چیئے وہ عقیدہ بندے کے اندر ہو جاتا ہے جبکہ اللہ رب العزت نے اس چیز سے اسے منع کیا ہے دوسری قسم جھوٹ بولنے کی جس میں زیادہ تر لوگ ملوث ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جھوٹی بات بیان کرنا اللہ اکبر نبی نے پیش انگوئی کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا سَيَكُونُ فِي آخرِ زمان آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے سَيَكُونُ فِي آخرِ زمان دجَّالُونَ کذَّابُونَ جو دجَّال ہوں گے جو کذَّاب ہوں گے يَعْتُونَكُم مِّنَ الْأَحَدِيثِ تمہارے پاس حدیثیں لائیں گے وہ تمہارے پاس کچھ ایسی باتیں لائیں گے جو میری طرف منصوب ہوں گی اللہ اکبر وہ کون لوگ ہوں گے اللہ کے رسول نے کہا وہ دجَّال لوگ ہوں گے وہ کذَّاب لوگ ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگو تو ایسے لوگوں کے فتنے میں کہیں تم مبتلا نہ ہو جانا کہیں ایسے لوگوں کے فتنوں میں تم نہ آ جانا کہ ان حدیثوں کو تم مان لو جو میں نے بیانی نہیں کیا ہوں ان حدیثوں کی تم پیروی کرنے لگو جس کو میں نے بتایا ہی نہیں ہوں کہیں ان لوگوں کے چکر میں نہ آ جانا کہیں ان لوگوں کے بیان کو سن کر کے کہیں تم ان کی طرف مائل نہ ہو جانا اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرمایا ہے کہ ایک آدمی کو کوئی بات کہنے سے پہلے بہت سو سمجھ کر کے بات کہنی چاہیے کیوں؟ کیونکہ اگر وہ بات جھوٹی ہے خود یہ جھوٹوں میں سے جھوٹا کہلائے گا اس نے اس بات کی تحقیق نہیں کی بات جھوٹی تھی اب اس نے سوچا اتنے بڑے عالم صاحب کہہ رہے ہیں اس نے سوچا اتنے بڑے شخصیت کہہ رہی ہے غلط کیسے ہو سکتا ہے تحقیق نہیں کیا اللہ اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا وہ بھی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا وہ بھی ہے جو جتنی باتیں سنتا ہے سب باتیں آگے فورورڈ کرتا رہتا ہے تحقیق نہیں کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں بے حسب امرئم من القدبی ایک آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے اَن يُحدِثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَا کہ وہ تمام باتیں بیان کرے جو اس نے سنا ہے جتنی باتیں اس نے سنا ہے سب لوگوں کے سامنے بیان کرے کبھی اس کے تحقیق نہ کرے اس سے پوچھا جائے کہ آپ نے کہاں سنائے بھائی یہ بات آپ کو کہاں سے پتائے تو بس اتنا کہہ دے کہ بھائی فلان جگہ سے میں نے سنا ہوں یہ بات بالکل پرفیکٹ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا وہ بھی ہے اور آگے اللہ کے سل نے اتنی بڑی بات بیان فرمائی صحیح مسلم کی روایت کے اندر کہ مجھ پر جھوٹ بولنا نبی کیا کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ اگر مجھ پر جھوٹ بولا ہے کس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عاملی اعتبار سے قولی اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے کہہ رہا ہے کہ بھائی نبی نے ایسا ایسا کیا ہے یا نبی نے ایسا ایسا کہا ہے حالانکہ نبی نے ایسا کیا نہیں نبی نے ایسا کہا بھی نہیں جھوٹے طور پر منصوب کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منصوب کر دے تو اللہ رسول نے کہا سنو اے لوگو یہ اوروں پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے کہ بندہ دنیا میں دوسروں پر جھوٹ بول کر کے نکل جاتا ہے یہ بہت ڈینجر ہے نبی پر جھوٹ بولنا اللہ اکبر من کذب علی متعمدن فلیتبو مقعدہ من النار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جس کسی شخص نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا پتا تھا یہ جھوٹ ہے پھر بھی اس کو آگے فیل آیا پھر بھی اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیا من کذب علیہ متعمدن جان بوجھ کر فلیتبو مقعدہ من النار گویا کہ ایسا آدمی اپنے لئے گھر بنا رہا ہے کہاں پر آگ میں جہنم میں یہاں پر ایک پوائنٹ ناظرین آپ کو سمجھنا ہے یہ کہ جان بوجھ کر انجانے میں کسی کو کوئی حدیث کسی نے بیان کر دی بعد میں پتا چلا یہ حدیث موضوع ہے بعد میں پتا چلا یہ حدیث جھوٹی ہے اس کے باوجود بھی اس پر اڑا رہے اس کو وہی گناہ ملے گا وہ نبی کے تعلق سے جھوٹی بات لوگوں کے درمیان عام کر رہا ہے اللہ اکبر وہ بھی جھوٹوں میں سے جھوٹا ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ اے لوگو اوروں پر جھوٹ بولنا مجھ پر جھوٹ بولنا بہت فرق ہے اوروں پر جھوٹ بولنا ایک اعتبار سے ایک اعتبار سے وہ بھی گناہ ہے لیکن مجھ پر اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے یاد رکھے وہ شریعت بن جائے گی اور جھوٹ بول دیا یاد رکھے وہ بندہ قیامت کے دن جھوٹی شریعت کو لے کر کے میرے پاس آئے گا جھوٹی باتیں میری طرف منصوب اس نے کیا ہوگا یاد رکھے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا وہ بندہ اپنے لیے جہنم میں گھر بناتا ہے جہنم میں ایک ایٹ رکھتا ہے اگر ایک بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منصوب کرتا ہے اسی لئے آپ دیکھیں کہ ناصرین اکرام محدثین نے کئی ساری الگ الگ کتابیں لکھی ہیں جس کا نام رکال موضوعات جس میں صرف جھوٹی روایتیں کئی سارے ایسے دجال مکار لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی حدیثیں گڑی اللہ رب العزت اللوکوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے حدیث کی تحقیق کی جنہوں نے سچ اور جھوٹ کو الگ کر کے دکھایا بتایا یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو منصوب کی گئی ہے یہ حدیث صحیح نہیں یہ حدیث جھوٹی ہے یہ بھی بتایا یہ حدیث واقعی مونوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے تو ناظرین اکرام کئی سارے لوگ دنیا کے اندر ایسے ہیں جو دانستہ طور پر بعض دفعہ نادانستہ طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی بات کہہ دیتے ہیں بہت آسان ہوتا بیٹھے نبی نے ایسا کیا ہے نبی نے ایسا کیا ہے سوچنا چاہیے نام کس کا لے رہا ہے سوچنا چاہیے اپنے زبان سے نام کس کا نبی نے حالانکہ نبی نے ایسا کیا ہی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا ہی نہیں ہے لیکن اس کام کو وہ نبی کی طرف منصوب کر دیتا ہے یاد رکھے جو بندہ انجانے بس یوں ہی پھیکتا رہتا ہے کہ تیر پھیکو ہو سکتا ہے کوئی نشان لگ جائے یاد رکھے وہ شخص اپنے لئے گھر بنا رہا ہے جہنم کے اندر ناظرین کرام تیسری قسم جس میں بندہ جھوڑ بولتا ہے وہ کیا ہے کہ کئی سارے لوگ جھوٹے خواب بیان کرتے اپنے مقام کو بڑھانے کے لیے اپنے مرتبے کو بڑھانے کے لیے اپنی دکان چمکانے کے لیے اپنی کتاب بیچنے کے لیے اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کو اپنی طرف جھوٹے طور پر وہ خواب بیان کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ہاں میں تمہیں بہت یاد کرتا ہوں بعض دفعہ اپنے دوست کے بارے میں جھوٹ بول دیتا ہے کہ تجھے میں نے خواب میں دیکھا تھا بعض دفعہ جھوٹا خواب بیان کر کے کئی سارے لوگ پتہ نہیں کون کون سی چیزیں کرتے ہیں اللہ کے پناہ تو تیسری قسم جس کو آج ہمارے امت کے اندر لوگوں نے بہت آسان سمجھ کے رکھا ہے بہت معمولی سمجھ کے رکھا ہے جھوٹ قسموں میں سے وہ کیا ہے جھوٹا خواب بیان کرنا اللہ اکبر یہ بہت ڈینجر بات ہے ناظرین کرام بہت سوچ سمجھ کر کے اگر ہم کسی کے تعلق سے کوئی بات کہہ رہے ہیں یا خواب کو اگر ہم بیان کر رہے ہیں یاد رکھیں جھوٹا خواب اگر ہم نے بیان کیا پہلی بات تو خواب بہت سوچ سمجھ کر کے ایک بندہ اگر دیکھ رہا ہے تو اسے ایک عالم سے ایک جانکار سے حبیب سے یا لبیب سے جو محبت کرنے والا ہو جو اقل مند ہو اس کو بتانا چاہیے کیونکہ عام طور سے خواب جو آتے ہیں انسان کو وہ تین قسم کے ہوتے ہیں ایک خواب ہوتا ہے شیطان کی طرف سے جو ابن آدم کو غمگین کرنے کے لیے ٹینشن میں ڈالنے کے لیے بعض دفعہ کر کے ہمیں دکھاتا ہے کہ دیکھ بندہ دیکھتا رہتا دیکھتا رہتا در جاتا ہے وہ اچانک خواب میں ڈر کے اڑ کے بیٹھ جاتا ہے تو ایک خواب جو ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ایک خواب جو ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے ایک خواب جو دن بھر آدمی سوچتا ہے وہی ہوتا ہے وہی حساب کر رہا تھا دن میں نہیں حل ہوا خواب میں حل ہو گیا کسی سے پیسہ لینے گیا تھا اب دن میں اس کو ملانے لیکن خواب میں اس کو ملیا بہت خوشی بخوشی وہ گھر پر واپس لوٹتا ہے تو یہ تین قسم کے خواب ہوتے ہیں کبھی اگر ہم خواب دیکھیں تو فیصلہ ہم کیسے کریں گے کہ یہ سچا خواب ہے یا جھوٹا خواب ہے اس خواب کی تحقیق کے لیے اس بات کو پوچھنے کے لیے ہم کسی عالم کے طرف رجوع کریں ہم کسی عالم کو بتائیں ورنہ یاد رکھیں ناظرین بہت برا انجام ہوگا ایک پورا ٹوپک لیکن میں نے اشارتاں کہا یہ تین قسم کے خواب ہوتے ہیں یہ تین قسم کے علاوہ کچھ جھوٹا خواب کی کوئی قسم نہیں ہوتی ہے یہ تین قسموں سے اگر کوئی خواب آپ دیکھیں آپ کو اس کے طریقے بتائے گئے کہ بندہ اگر شیطان کی طرف سے دیکھیں تو کیا کرے اللہ کی طرف سے دیکھیں تو کیا کرے نفس کا فتنہ ہو تو کیا کرے لیکن اگر جھوٹا خواب بیان کرے گا اللہ اکبر انجام اس کا بہت برا ہوگا کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہا جس کسی شخص نے کوئی ایسا خواب بیان کیا دوستوں میں بیٹا تھا کچھ بھی اپنی حاگنے کے لیے بیان کر دیا اپنے مقام کو بڑھانے کے لیے کسی کے سامنے اپنے رتبے کو بڑھانے کے لیے یا کسی سے پیسہ ہٹھنے کے لیے تم کو میں خواب میں دیکھا ہوں تم بہت اچھے نظر آ رہے تھے کچھ بھی بتا دیا جس کسی شخص نے کوئی جھوٹا خواب بیان کیا اللہ اکبر قیامت کے دن اس کو کیا کہا جائے گا اس کو دو جو دیا جائے گا شعی رتینی دو جو دیا جائے گا اور دو جو کے درمیان اس کو کہا جائے گا اس میں گانٹ لگا کے بتا جیسے مثال کے طور پر ناظرین آپ کو حجور کی دو گٹلیاں دے دی جائیں اور کہا جائے حضرت اس میں گانٹ لگا کے بتائیے لگا پائیں گے نہیں جب نہیں لگائے گا اوپر سے اس کو پٹائے لگے گی یہ اس کا عذاب ہوگا کہ قیامت کے دن اس کو یہ عذاب ہوگا جو بندہ جھوٹا خواب بیان کرتا تھا یہ عذاب ہوگا اس بندے کو کہ اس کو جو دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کے اندر وہ گاٹ لگا کے بتائے تیسری قسم جس میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں عام طور سے وہ چیز کیا ہوتی ہے وہ جھوٹا خواب بیان کرنے میں تو تین بات ہیں کیا سب سے پہلی بات اللہ پر جھوٹ دوسری بات رسول اللہ پر جھوٹ تیسری چیز جھوٹا خواب بیان کرنا نمبر چار چوتی قسم جھوٹ کی کیا ہے بلکل عام تیجارت میں جھوٹ کتنے سارے بھائی حضرات ایسا کہتے ہیں مولانا صاحب جب تک تیجارت میں جھوٹ نہیں بولیں گے کام چلے گئی نہیں کام چلی نہیں سکتا ہے ہر جگہ تو جھوٹ کا ہی معاملہ ہے کانٹے کے دکان پر جاؤ وہاں بھی جھوٹ گاڑی آپ کو چیکناکے سے نکالنا وہاں بھی جھوٹ ہر جگہ پورا جھوٹ کا پلندہ ہے عالم صاحب کیسے کام ہو سکتا ہے کچھ تو راستہ بتائیے کچھ تو ذریعہ بتائیے کہ کسی طریقے سے کام ہو جائے ناظرین اس بات کو ہم غور سے سن لیں جھوٹ اگر کوئی بندہ اس دنیا میں بولے گا جھوٹ بول کر کے تیجارت کرے گا قیامت کے دن وہ گنہگار بنا کے اٹھا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاجر لوگ اپنی دکان لگا کر بیٹھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یا معاشر التجار اے تاجروں کی جماعت اے تاجروں کی جماعت اے تاجر لوگو سب کے سب جتنے بھی تاجر تھے اپنے سروں کو اوپر اٹھا لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا شروع کر دی کیا بات ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بازار سے آپ کا گزر ہوا اللہ کے ساتھ نے یا معاشر التجار اے تاجروں کی جماعت فاستجاب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساب کے سب لوگوں نے اللہ کے نبی کو جواب دیا اور ان لوگوں نے اپنی نگاہوں کو اپنی گردنوں کو اوپر اٹھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن تاجروں کو پجار بنا کے اٹھایا جائے گا مطلب جس نے جھوٹ بولا ہوگا یاد رکھے قیامت کے دن وہ فاجر بن کے اٹھے گا اللہ یہ کی وہ شخص جس نے سچائی اختیار کی جس نے بھلائی اختیار کی اور ساتھ ساتھ میں اس نے سچ بات لوگوں کے سامنے بیان کر دیا اللہ اکبر یاد رکھے وہ بندہ قیامت کے دن اس کا انجام برا ہوگا جو بندہ دنیا کے اندر اپنی تجارت کو جھوٹ بول کر کرتا ہے مکاری کے ساتھ کرتا ہے دجل کے ساتھ کرتا ہے انجام اس کا بہت برا ہوگا اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم بات کے طرف اشارہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ اگر تاجر ہے وہ سچائی اختیار نہیں کرتا تو قیامت کے دن فجار بنایا جائے گا لیکن عام ماحول بن چکا ہے عام مجاز بن چکا ہے بڑی سے بڑی فیکٹری میں چلے جائیں چھوٹے سے چھوٹے کارخانے میں چلے جائیں چھوٹے سے چھوٹے جوب میں چلے جائیں ہر جگہ جھوٹ بالکل عام ہے کوئی ہلکا سا جوب بھی کرنے آتا ہے وہ بھی جھوٹ بولتا ہے چھوٹا سے چھوٹا بزنس مین ہے وہ بھی جھوٹ بولتا ہے جو روڈ پہ ہلکا فلکا جو بھیل پوری والا وہ بھی جھوٹ بول دیتا ہے بعض دفعہ موقع ملنا چاہیے بس لوگ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں بس بزنس میں جھوٹ بول دیتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ زیادہ تر لوگوں کو ہم دیکھیں گے کہ وہ لوگ جھوٹ کے اندر ملوث ہیں انہیں کوئی احساس نہیں ہے ناظرین اکرام جائزہ یہ لینا ہے کہ ہم اپنے تجارت میں جھوٹ بولتے ہیں یا نہیں بولتے ہیں دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنا جائزہ لیں کہ ہم آج کی نشست میں جو ہم نے بات سنی جھوٹ کی قسموں کے بارے میں کیا ہم اللہ پر ہم نے کبھی جھوٹ بولا ہے اگر بولے ہیں تو ہم توبہ کر لیں کیا رسول اللہ کے تعلق سے کوئی بات کہنے سے پہلے تحقیق کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں اگر کبھی غلطی ہوئی ہے اللہ سے توبہ کر لیں کتنے سارے لوگ جھوٹے خواب بیان کرنے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں توبہ کرنا ہے تاجروں کے تعلق سے خصوصی طور پر اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک بندہ اگر تاجر ہے انجام اس کا بہت برا ہوگا ناظرین یہ چار باتیں آج کے نشست میں چار قسمیں ذکر کی گئیں انشاءاللہ اگلی نشست میں کیونکہ وقت اجازت نہیں دیتا کہ اپنے پروگرام کو مزید ہم آگے بڑھائیں انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے سامنے مزید اور قسموں کو ذکر کیا جائے گا کہ ایک بندہ اور کہاں کہاں پر جھوٹ بولتا ہے جب تک کہ ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ